مکی زندگی مکی زندگی اور ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا آغاز ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے بعد ہی باقاعدہ طور پر سن ہجری کا آغاز ہوا لسنرز اگر ہم اپنے پچھلے پروگرامز کی بات کریں تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ہجرت مدینہ تک کی ڈسکشن اپنے پچھلے پروگرامز میں کر لی ہے اور آج کے پروگرامز سے ہم انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ حالات و واقعات بیان کریں گے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے بعد سن ایک ہجری سے پیش آئے جیسا کہ لسنرز یہ بات تو ہم کر چکے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پہلے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا اور پھر بعد میں خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر مدینہ آ گئے ان کا مدینہ میں بے حد استقبال کیا گیا یہاں مدینہ آ کر ان کو مشرقین مکہ کے ظلم و ستم سے نجات ملی اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آزادانہ طور پر دعوت اللہ کے کام میں مصروف ہو گئے انہوں نے خوب سے خوب تر دین کی تبلیغ شروع کر دی یہاں مدینہ میں اسلام بھیلانے کا کام ہلم کھلا شروع ہوا کیونکہ اب مکہ کے مشرقوں سے انہیں نجات مل گئی تھی اور انہیں اب کسی قسم کا کوئی خوف اور اندیشہ نہ تھا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کی مجالس میں جاتے اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی قرآن تلاوت کرتے لوگوں کو درس دیتے اور حکمت کی باتیں سکھاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اسی طرح سے اللہ کے کام میں مصروف تھے اور یہی امید کر رہے تھے کہ اب مسلمانوں کو کسی خطرے اور خوف کے بغیر ایک پر امن ماحول مایسر آئے گا کہ اسی دوران قریش مکہ پھر سے ایکٹیو ہو گئے اور اسی طرح سے سازشیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگز بنانی شروع کر دیں فرق صرف اب یہ تھا کہ یہ لوگ ڈائریکٹلی مسلمانوں کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے اس لیے انہوں نے اب مدینہ میں رہنے والے مشرقوں کو خط لکھا اور خط میں لکھا کہ وہ مکہ سے آئے ہوئے مسلمانوں کو اپنے شہر مدینے سے نکال دیں اور انہوں نے دھمکیاں بھی دیں کہ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو قریش ان کے جوانوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کو قیدی بنا لیں گے اس پر مدینے کے مشرقین مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جا کر واض و نصیحت کی اور اس معاملے کو وہیں ختم کر دیا گیا اس کے علاوہ مدینے میں مسلمانوں کے خلاف ایک اور جماعت کھڑی ہو گئی اور وہ تھی منافقین کی جماعت جس کا سردار عبداللہ بن عبی بن سلول تھا ہوا یوں کہ جب ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ نہیں آئے تھے تو مدینے میں دو قبیلے آس اور خزرج کی آپس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی لڑائی رہا کرتی تھی اور یہ منافق عبداللہ بن عبی اپنے فائدے اور مقصد کے لیے ان دونوں قبیلوں کو آپس میں لڑائے رکھتا تھا عبداللہ بن عبی نے کچھ ایسا چکر چلایا کہ یہ دونوں قبیلے بلاخر عبداللہ بن عبی کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہو گئے اس کی تاج پوشی کے لیے قیمتی تاج بھی بنوایا گیا اس کی تاج پوشی ہونے ہی والی تھی کہ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے اور لوگ بجائے عبداللہ بن عبی کو بادشاہ بنانے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے اور مدینے کے کافی لوگ اسلام قبول کرنے لگے اس طرح سے عبداللہ بن عبی کے بادشاہ بننے کا خواب ادھورہ رہ گیا اور وہ لوگوں کی دیکھا دیکھی اوپر سے تو ایمان لے آیا مگر اندر ہی اندر اس کے دل میں بغض اور نفرت تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن گیا ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم کام کیا اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بہت سے فوجی دستے بنا لیے اور کسی ایک صحابی کو ان کا سالار بنا دیا کرتے تھے جسے سریعہ کہا جاتا ہے یعنی ان فوجی دستوں کو اسلامی تاریخ میں سریعہ کہا جاتا ہے اب مسلمانوں کو متہ کے مشرقین سے بھی خطرہ تھا اور جہاں وہ رہ رہے تھے وہاں پر منافقین سے بھی خطرہ تھا مشرقین تو سامنے آ کر وار کرتے اور کھلم کھلا سازشیں کرتے مگر یہ منافقین اندر ہی اندر سے اور پیٹ پیچھے سے وار کرتے تھے اور اپنی سازشوں کا کسی کو علم بھی نہ ہونے دیتے تھے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی حفاظت اور دفاع کے لیے سب سے اہم کام جو مدینہ آ کر کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کے بعد ان فوجی دستوں کا قیام تھا اس فوجی دستے کے زنے جو کام تھے وہ یہ تھے نمبر ایک دشمن کی چالبازیوں کا معلوم کرنا اور مدینہ کے اطراف کو محفوظ رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک سے دشمن حملہ کر دے نمبر دو پریش کے قافلوں پر دباؤ ڈالنا تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا چھوڑے اور اپنے جان و مال کی فکر کریں نمبر تری دوسرے قبیلوں کے ساتھ دوستی اور تعاون کرنا اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرنا نمبر فور اللہ کا پیغام پہنچانا اور اسلام کی دعوت دینا یہ سب مقاصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے فوجی دستوں کو اچھی طرح سے سمجھا دیئے ان فوجی دستوں کے قیام کا اصل مقصد فوریش کو یہ بھی بتانا تھا کہ مسلمان وقت آنے پر لڑ بھی سکتے ہیں اور اب مسلمان پہلے جتنے نہیں بلکہ ایک بھرپور طاقت بن چکے ہیں لسنرز یہ فوجی دستے اسلامی تاریخ میں سریعوں کے نام سے مشہور ہیں اسلامی تاریخ کا پہلا سریع سریع سیف البحر کہلاتا ہے اس سریع کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ایک ہجری میں اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المتولب کی سربراہی میں روانہ کیا تھا یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سریع کے امیر منتخب ہوئے تھے یہ سریع بحر احمر کے ساحل تک پہنچا اور اس کا سامنا قریش کے ایک قافلے سے ہوا جس کا سردار ابو جہل تھا اور قافلہ شام سے آ رہا تھا اس سریع میں کل تیس مہاجرین تھے دونوں فریقوں کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی قریب تھا کہ لڑائی ہو جاتی مگر پھر بیچ بچاؤ کر آ لیا گیا اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پی در پی کئی سریع موقع کے حساب سے بھیجے مقصد یہ تھا کہ قریش مکہ کو ان کی سازشوں اور مسلمانوں کے خلاف کاراوائیوں سے باز رکھا جائے اور مسلمانوں کو کمزور نہ سمجھا جائے لسنرز سب سے پہلا مارکہ جو باقاعدہ طور پر مسلمانوں اور مکہ کے مشرکوں کے درمیان پیش آیا وہ غزوہ بدر ہے اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے غزوات کا بھی تاریخ سے پتا چلتا ہے لیکن یہ باقاعدہ طور پر مسلمانوں اور کافروں کے بیچ پہلی لڑائی ہوئی لسنرز غزوہ بدر پر تفصیل سے بات کریں گے لیکن اس غزوے سے پہلے دو بہت اہم واقعات پیش آئے پہلے ہم ان پر بات کریں جو کہ زیادہ ضروری ہے ان میں سے ایک واقعہ تو قبلے کی تبدیلی کا ہے اور دوسرا رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ہے اس سلسلے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت براہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے سولہ یا سترہ ماہ تک نماز پڑھی مدینہ آنے کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کا قبلہ ہونا بہت پسند تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف نماز میں رخ کرنے کا حکم دے دیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکسرت دعا فرماتے تھے اجز و نیاز اور گڑ گڑا ہٹ سے اللہ تعالی سے سوال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں ہاتھ اٹھاتے اور آسمان کی طرف بار بار نگاہ کر کے تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی کی دعا کرتے تھے اس پر اللہ تعالی نے سورة البقرہ میں ارشاد فرمایا ہے آیت 144 ترجمہ بے شک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں کا آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں سو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے بس اپنا موں مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کی طرف موں پھیر لیا امام بخاری امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہوں سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف رخ کر کے پہلی نماز اثر پڑھی تھی کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے گھر کھانے کی دعوت پر گئے تھے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور دوران نماز ہی جبرائیل علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کعبہ کی طرف کر دیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنا رخ بیت المقبض سے پھیر کر کعبہ کی طرف کر دیا اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت وہ سب رکو کی حالت میں تھے اس طرح سے یہ نماز دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی اور جس جگہ یہ نماز پڑھی گئی تھی اس مسجد کا نام مسجد قبلتین رکھا گیا قبلے کی تبدیلی پر اہل کتاب یعنی یہودیوں نے بڑا سور مچایا کیونکہ اب تک مسلمان ان کے قبلے کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ کس چیز میں مسلمانوں کو ان کے قبلے سے پھیر دیا حالانکہ اہل کتاب کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کیونکہ ان کی کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی موجود تھی اور یہ بھی کہ مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حجرت ہوگا اور یہ بات بھی موجود تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف نماز میں متوجہ ہونے کا حکم ہوگا بہرحال لسنرز اس طرح سے تحویل قبلہ کا حکم اترا اس بات سے بہت سے مسلمان مرتد ہو گئے اور بہت سوں کے دل میں ترہ ترہ کے شک و شبھات پیدا ہوئے بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ تبدیلی محض اس وجہ سے تھی کہ یہ واضح ہو جائے کہ کون اتباہ کرنے والا ہے اور کون مرتد ہے یعنی مرتد وہ ہوتا ہے جو مسلمان ہونے کے بعد دین اسلام سے پھر جائے ایک تو ہوا تحویل قبلہ کا حکم اور دوسرا حکم جو غزہ بدر سے پہلے پیش آیا تھا وہ روزوں کی فرضیت کا حکم تھا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہاں پر یہودی یومِ آشورہ کا روزہ رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ اس روز اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو فرعون سے نجات بخشی تھی یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ وسلم کے تم سے زیادہ حق دار ہم ہیں یعنی ہم مسلمان زیادہ حق دار ہیں ان کی بات ماننے کے لئے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ہم مسلمان یہودیوں سے زیادہ موسیٰ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہوں کو بھی اس روزہ رکھنے کی تلقین کی اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ تین روزے ایاموں بیعت کے رکھتے تھے یعنی تیرویں چودویں اور پندرویں تاریخ ہر مہینے کی اور رمضان کے روزوں سے پہلے یہی تین تاریخوں کے روزے مسلمانوں پر فرض تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کے روزے کے متعلق بتایا تھا کہ چاہے تو رکھ لو اور چاہے تو نہ رکھو جب سن دو ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت ایاموں بیعت کے روزوں کی فرضیت ختم ہو گئی اور پھر مسلمان ہر سال مہینے میں ایک دفعہ تیس روزے رکھتے تھے لسنرز اب ہم بات کریں گے غزوہ بدر کے بارے میں جیسا کہ آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ یہ اسلام کا پہلا بڑا باقاعدہ مارکہ تھا جو بدر کے مقام پر پیش آیا اس سے پہلے مسلمان چھوٹی چھوٹی جنگیں لڑ چکے تھے جس کو اسلامی تاریخ میں سریعہ کہا جاتا ہے غزوہ بدر سے پہلے بدر ہی کے مقام پر دو ہجری میں ایک مارکہ پیش آیا یہ ربی الاول کا مہینہ تھا ہوا یوں کہ ایک شخص کرز بن جابر فہری نے مدینے کی چراغاں میں چھاپا مارا اور کچھ اونت ہانک کر لے گیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر مہاجرین کے ساتھ اس کا پیچھا کیا اور بدر کے اطراف میں صفوان تک تشریف لے گئے لیکن وہ شخص نکل کر بھاگ گیا یہ مارکہ تاریخ میں غزوہ بدر اولا کے نام سے مشہور ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے ساتھ ذل اشیرہ تک تشریف لے گئے مقصد یہ تھا کہ قریش کے ایک کافلے کو جو ملک شام جا رہا تھا پکڑ لیا جائے لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے چند دن پہلے ہی جا چکا تھا پھر رجب سن دو حجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش اسدی رضی اللہ تعالی عنہ کو بارہ مہاجرین کے ساتھ مکہ اور طائف کے درمیان مقام نخلا کے لئے روانہ کیا مقصد یہ تھا کہ وہ قریش کے ایک کافلے کی خبر لائیں مگر ان لوگوں نے کافلے پر حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور دو کو قید کر لیا اور کافلے کو ہانک لے کر آئے اور کافلے کو ہانک لائے اس حرکت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے چنانچہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑ دیا اور مقتول کا خون بہا ادا کیا یہ واقعہ رجب کی آخری تاریخ کو پیش آیا تھا اس لئے مشرقین نے شور مچایا کہ مسلمانوں نے حرام مہینے کی حرمت کا خیال نہیں رکھا اس پر اللہ تعالی نے سورة البقرہ کی آیت 217 اس پر اللہ تعالی نے سورة البقرہ کی آیت 217 نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حرام مہینے میں لڑائی کے متعلق پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے اور جو کام یہ کافر کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے جو یہ کافر کرتے ہیں اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے تو لسنرز یہ تھی وہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں جو غزہ بدر سے پہلے کی تھی اور یہ فوجی دستے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی امن و حفاظت کیلئے قائم کر کے مدینہ کے گرد و نواح میں رکھے ہوئے تھے اس سے قریش کو یہ بتانا تھا کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو انجام برا ہوگا وائیے لسنرز اب ہم جانتے ہیں غزہ بدر کے بارے میں یہ سترہ رمضان سن دو ہجری میں پیش آیا یہ کفار مکہ اور مسلمانوں کے بیچ ہونے والی پہلی فیصلہ کن لڑائی تھی اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے کے لئے ذو العشیرہ تشریف لے گئے تھے اور جو بچ کر شام چلا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کی تاک میں تھے اور اس کی خبر لانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے مقام حورہ تک دو آدمی بھیجے تھے چنانچہ جیسے ہی قافلہ وہاں سے گزرا انہوں نے جلدی سے مدینہ خبر پہنچا دی اور خبر ملتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نکلنے کی دعوت دی لیکن نکلنا ضروری نہیں بتایا چنانچہ اس دعوت پر کہا جاتا ہے کہ تین سو تیرہ آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لبیک کہا جس میں مہاجرین اور قبیلہ عوس اور خزرج کے انصار شامل تھے سواری میں صرف دو گھوڑے اور ستر اون تھے انہوں نے ابھی مکمل تیاری بھی نہیں کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید جھنڈا باند کر اسے حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا اس کے علاوہ ایک جھنڈا مہاجرین کا تھا جسے حضرت علی بن عبی طورب رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا اور ایک جھنڈا انصار کا تھا جسے صحاب بن معاف کے حوالے کیا رضی اللہ عنہ مدینہ کے انتظامات ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے حوالے کیے مگر روحہ کے مقام پر پہنچ کر ان کی جگہ ابو لبابا بن عبدالمندر رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو بدر کے مقام پر پہنچے یہ مدینہ کے جنوب مغرب میں ایک سو پچپن کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں اسے ہر طرح سے پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے یہاں آنے جانے کے صرف تین راستے تھے ایک جنوب میں دوسرا شمال میں اور تیسرا شمالی راستے کے قریب مشق میں تھا اور اسی راستے سے اہل مدینہ آتے جاتے رہتے تھے اور اسی راستے سے مکہ سے شام آنے جانے والا تیجاتی قافلہ بھی گزرتا تھا اس میں کچھ مکانات کوئیں اور باغات بھی تھے اسی لیے قافلہ یوزلی یہی پر پڑاؤ ڈالتے تھے اور کئی کئی گھنٹوں سے لے کر کئی کئی دنوں تک ٹھہرتے تھے اور اپنا ریسٹ پورا کرتے تھے اسنیز اگر آپ ان سب باتوں کو امیجن کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمانوں کے لیے بات بہت آسان تھی کہ وہ کافلے کے اس جگہ جہاں وہ ریسٹ کرتے ہیں اترنے کے بعد تینوں راستے بند کر دیتے تو کافلہ خود ہی خود اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جاتا اور یہی مسلمانوں کی پلاننگ تھی لیکن اس کے لیے بہت ضروری بات یہ تھی کہ کافلے کو مسلمانوں کے نکلنے کا پتا نہ چلے اور تاکہ کفار غفلت میں بدر کے اندر اتر جائیں اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو راستہ اپنایا وہ بدر کے بجائے کہیں اور جاتا تھا بعد میں بہت ہی دھیمی رفتار سے بدر کی جانب روانہ ہوئے لسنرز جہاں تک کافلے کا تعلق ہے تو اس میں ایک ہزار اونٹ تھے جن پر کم از کم پچاس ہزار دینار کی مالیت کا سامان لدہ ہوا تھا اور اس کافلے کا سردار ابو سفیان تھا اور اس کے ساتھ صرف چالیس آدمی تھے ابو سفیان نہایت چاکو چوبن اور محتاط رہتا تھا اسے مسلمانوں کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا اسی لیے ابھی وہ بدر سے کافی دور تھا تو اسے مسلمانوں کے نکلنے کا پتہ چل گیا اسی لیے اس نے اپنا راستہ بدل دیا اور ساحل کا راستہ پکڑ لیا اور بدر کا راستہ مکمل طور پر چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک آدمی کو پیسے دے کر مکہ بھیجا کہ جتنی جلدی ہو سکے مکہ والوں کو مسلمانوں کے نکلنے کی خبر پہنچا دو اس شخص نے مکہ والوں کو مسلمانوں کے نکلنے کی خبر پہنچا دی اس خبر کے پہنچتے ہی مکہ والے نہایت تیزی سے تیار ہو گئے اور سب کے سب نکل پڑے سوائے ابو لہب کے سرداروں میں سے کوئی پیچھے نہ رہا قریش مکہ نے آس پاس کے قبیلوں کو بھی ساتھ لے لیا قریش کے بڑوں میں سے صرف بنو عدی نے اس میں شرکت نہیں کی لسنرز اب ہوا یہ کہ جب یہ لشکر جخفہ کے مقام پر پہنچا تو اسے ابو سفیان کا پیغام ملا جس میں اس نے اپنے بچنے کی تلا دے دی اور یہ کہا کہ واپس مکہ لوٹ جائیں اب مجھے کوئی خطرہ نہیں چنانچہ اس طرح سے مکہ والوں نے واپسی کا ارادہ کیا لیکن ابو جہل اپنے تکبر اور زد کی وجہ سے آڑے آ گیا اور کسی کو بھی واپس نہ جانے دیا صرف بنو زہرہ واپس ہوئے اور ان کی تعداد تین سو تھی باقی ایک ہزار لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ بدر کے باہر پہاڑوں کے پیچھے پہنچ کر ایک وسی میدان میں پڑاؤ ڈالا دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کی نکلنے کا علم ہو گیا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی بات کہی اس کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ وسلم سے کہی تھی لسنرس ان صحابی کا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر اپنی قوم سے جہاد پر چلنے کو کہا تو ان کی قوم نے جواب میں کہا تم اور تمہارا رب جاؤ اور ہم تو نہیں لڑیں گے ہم یہیں بیٹھے رہیں گے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے سے لڑیں گے اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دمک اٹھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اس کے بعد پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو مخاطب کر کے پوچھا اے مسلمانوں مجھے مشورہ دو اس پر انسار کے سردار حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ دی جائے اگر آپ ہمیں اس سمندر پر لے چلیں اور اس میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کود پڑیں گے ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر آگے بڑھیں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور مطمئن ہوئے پھر فرمایا چلو میدان جنگ کی طرف اور فتح کی خوشخبری سنو اللہ نے مجھے دو گروہوں میں سے ایک کی فتح کا وعدہ فرمایا ہے واللہ گویا میں اب ان کی قتل گاؤں کو دیکھ رہا ہوں لسنر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی اس کے بارے میں بخاری کی ایک روایت میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مقداد بن اسوت کا ایک ایسا کارنامہ دیکھا ہے اگر وہ میں انجام دیتا تو اس کے مقابل کسی نیکی کو نہ سمجھتا یعنی وہ سب سے زیادہ مجھے پسند ہوتا ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین پر بدعا فرما رہے تھے کہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس طرح نہیں کہتے جسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ ان سے لڑو بلکہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے لڑیں گے ادھر مکہ میں قریش کے لوگ ابو سفیان کا پیغام ملنے کے بعد بدر کی طرف نکلنے کی تیاری میں تھے اور قریش کے لوگ آپس میں اس طرح کی باتیں کرتے تھے کیا محمد اور اس کے ساتھیوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ تجارتی کافلہ بھی ابن حضرمی کے کافلے جیسا ہوگا واللہ اب کی بار نتیجہ کچھ اور ہی ہوگا قریش دشواری یا آسانی ہر حال میں چل پڑے اور وہ دراصل اس طرح کی بات کر کے اس طرح کے خوش فہمی میں تھے کہ ہم بہت طاقت والے ہیں اور جیت ہماری ہی ہوگی کہا جاتا ہے قریش میں سب روانہ ہوئے سوائے ابو لہب کے اس نے چار ہزار درہم کی عجرت پر آس بن حشام مغیرہ کو روانہ کیا مشرقین مکہ جب اپنے کافلے کی لڑائی اور حفاظت کی نیت سے نکلے تھے تو بڑے اطراتے ہوئے غرور اور فقر کے ساتھ نکلے تھے اور جب مشرقین مکہ روانہ ہوئے تو انہیں اپنے حریف قبیلے بنی بکر بن کنانا سے اندیشہ تھا کہ وہ پیچھے سے انہیں نقصان نہ پہنچائیں چنانچہ ہوا یوں کہ شیطان یعنی ابلیس سراقہ بن مالک کی صورت بنا کر ان کے پاس حاضر ہوا سراقہ بن مالک بنی بکر بن کنانا کے ایک سردار تھے شیطان ان کے روپ میں قریش مکہ کے پاس آیا اور تسلی دی انہیں فتح اور غلبے کی بشارت دی اور اپنی حمایت کا پورا یقین دلایا قریب تھا کہ قریش مکہ اپنے حریف قبیلے بنی بکر بن کنانا کے اندیشے کے خوف سے بدر جانے سے رک جاتے لیکن شیطان نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا اور اس نے سراقہ بن مالک کے روپ میں آ کر ان مشرقین سے کہا میں تمہیں پناہ دیتا ہوں بنی بکر تمہارے بعد ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جس سے تمہیں کوئی نقصان ہو لسنرز اسی بات کو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورة الانفال آیت 47 میں اس طرح سے بیان کرتے ہیں ترجمہ جبکہ ان کے آمال کو شیطان انہیں ان کی نظروں میں خوشنما کر کے دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آسکتا میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں لیکن جب دونوں جماعتیں ظاہر ہوئیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں تو تم سے بری ہوں چنانچہ شیطان کے دھوکے میں آ کر یہ مشرقین مکت تیزی سے روانہ ہوئے اور خود شیطان بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا منزل بمنزل ان کے ساتھ چلتا رہا اس کے لشکر اور اس کے علم بھی اس کے ساتھ تھے اور ان کو ان کی قتل گاہوں تک پہنچا دیا مشرقین مکہ کی فوج کی تعداد ساڑھے نو سو تھی دو سو گھوڑے تھے ان کے لشکر میں گانے بجانے والے اور گانا گانے والی لونڈیاں بھی تھی وہ دف بجاتی اور مسلمانوں کے خلاف اشار گاتی تھی یہ اس لیے کہ اس طرح سے مشرقین مکہ اور زیادہ جوش میں آ جائیں اس طرح بڑے فخر سے یہ لوگ نکلے اس غلط فہمی میں کہ ہم فتایاب ہو کر رہیں گے آئیے اب انہی مشرقین مکہ کی روانگی کے وقت کے واقعات بیان کرتے ہیں جیسا کہ لسنرز آپ کو معلوم ہے کہ مشرقین مکہ کے سرداروں میں سے ایک امیہ بن خلاف بھی تھا اس کی روانگی کے بارے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ سعاد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلاف کا دوست تھا امیہ جب کبھی بھی مدینے جاتا تو سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمان ہوا کرتا تھا اور اسی طرح سے جب سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آتے تو امیہ کے مہمان ہوتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو سعاد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کی نیت سے مکہ آئے اور امیہ بن خلاف کے مہمان ہوئے سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے گزارش کی کہ ذرا ایسا وقت دیکھتے رہو جب کعبہ میں کوئی نہ ہو تو میں اس وقت کعبہ کا تواف کر لوں چنانچہ امیہ نے دوپہر کا وقت مناسب سمجھا اور دوپہر کے وقت سعاد رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ کعبہ کے تواف کے لیے لے گئے اس احتیاط کے باوجود کہ کعبہ میں اس وقت کوئی نہ ہوگا ان کو ابو جہل مل گیا ابو جہل امیہ سے پوچھنے لگا ابو صفوان یہ تمہارے ساتھ کون شخص ہے امیہ نے جواب دیا یہ سعاد بن ماز ہے اس پر ابو جہل نے سعاد رضی اللہ عنہ سے کہا تم یہاں مکہ میں مزید سے بے فکر ہو کر تواف کر رہے ہو اور تم نے بیبین اور شعبی لوگوں کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے اور تم ان کی مدد بھی کرتے ہو سنو واللہ اگر تمہارے ساتھ امیہ نہ ہوتا تو تم یہاں سے بچ کر گھر نہیں جا سکتے تھے مسنرز ابو جہل نے جو سعاد رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ تم نے بیبین لوگوں کو اپنے شہر میں پناہ دے رکھی ہے اس سے ابو جہل کی مراد وہ مسلمان تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے ابو جہل کی ترش باتیں سن کر سعاد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے جواب دیا واللہ اگر تم مجھے تواف سے روکو گے تو میں تمہارا وہ راستہ روک دوں گا جو اس سے بڑھ کر تم پر مشکل ہوگا سعاد رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر امیہ نے سعاد رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ ابو الحکم یعنی ابو جہل پر اپنی آواز بلند نہ کرو وہ اس علاقے کا سردار ہے اس پر سعاد رضی اللہ عنہ نے امیہ کو جواب دیا اے امیہ بس کرو اس کی یعنی ابو جہل کی اتنی طرف داری نہ کرو واللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ہاتھوں مارے جاؤگے یہ سن کر امیہ نے پوچھا مکہ میں اس پر سعاد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یہ تو میں نہیں جانتا امیہ سعاد رضی اللہ عنہ کی بات سن کر خوف زدہ ہو گیا امیہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی سے مخادب ہو کر کہا اے امی صفوان تم نے سعاد کی بات سنی اس کی بیوی نے پوچھا کیوں سعاد کیا کہتا ہے امیہ نے کہا وہ کہتا ہے کہ محمد نے اس کو بتایا ہے کہ وہ مجھے قتل کریں گے میں نے سعاد سے پوچھا کہ مکہ میں یا مکہ سے باہر تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نہیں جانتا پھر امیہ نے اپنی بیوی سے کہا واللہ میں مکہ سے باہر نہیں نکلوں گا یہ تو لسنرز امیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف زدہ ہو کر کہا لیکن جب وقت جنگ بدر کا آیا تو ابو جہل نے خوب لوگوں کو لڑائی کے لیے راضی کیا اور یہ بھی کہا کہ لوگوں اپنا تجارتی قافلہ بچا لو ابو جہل امیہ کے پاس بھی گیا اور اس کو بھی لڑائی کے لیے آمادہ کیا مگر امیہ نے مکہ سے نکلنا پسند نہیں کیا اور انکار کر دیا ابو جہل نے امیہ سے کہا ابو صفوان تم علاقے کے سردار ہو جب لوگ تمہیں دیکھیں گے کہ تم نہیں جا رہے ہو تو کوئی بھی نہیں جائے گا ابو جہل بار بار امیہ کو سمجھاتا رہا آخر کار ابو جہل نے امیہ کو راضی کر لیا امیہ نے ابو جہل سے کہا ٹھیک ہے اگر تم کسی طرح سے نہیں مانتے ہو تو میں مکہ میں سے ایک تیز رفتار اور بے مثال اونٹ خریدوں گا یعنی اپنا خوب اچھی طرح بندوبست کر کے جاؤں گا پھر امیہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا سامانے سفر تیار کرو میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا امیہ کی بیوی نے کہا اے ابو صفوان تم اپنے یسربی بھائی کی بات بھول گئے ہو امیہ کی بیوی کا اشارہ اس بات کی طرف تھا جو حضرت سعب بن ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے تب کہی تھی جو وہ مکہ میں تواف کرنے آئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو قتل کریں گے جب امیہ کی بیوی نے یہ بات اپنے شہر کو یاد دلائی تو امیہ نے کہا نہیں میں یہ بات نہیں بھولا ہوں بس میں تھوڑی ہی دور تک ان کے ساتھ جاؤں گا اور پھر واپس آ جاؤں گا لسنرز یہ تو ہوا امیہ بن خلف کے نکلنے کا قصہ کتنا بھی کچھ ہو کتنی بھی احتیاط کی ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک ہی کرنا تھا اس نے راستے میں خوب احتیاط کی جہاں اترتا اونٹ کو اپنے پاس ہی بانتا وہ اسی طرح احتیاط کرتا رہا امیہ کی بیوی نے کہا واللہ محمد جھوٹا نہیں ہو سکتا لسنرز بتایا جاتا ہے جب مشرقین مکہ روانہ ہوئے تو ابو جہل نے دس اونٹ زباہ کیے اور اسی طرح قریش مکہ کے اور دوسرے سرداروں نے بھی اونٹ زباہ کیے کسی نے دس اور کسی نے نو کسی نے روانگی کے وقت کیے تو کسی نے راستے میں قیام کے دوران کیے اور پھر راستے میں اپنا اپنا کھانا کھاتے رہے اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ عباس بن عبد المتولب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور ابھی ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے بھی دس اونٹ زباہ کیے اجھر دوسری طرف ابو سفیان نے جو شام کی طرف سے تجارتی قافلہ لے کر آ رہا تھا جب قافلے کو محفوظ کر لیا اور خوب اچھی طرح سے مطمئن ہو گیا تو اس نے قرائش والوں کو پیغام بھیجوایا کہ تم اپنے قافلے اور قافلے والوں کی حفاظت کے لیے روانہ ہوئے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے قافلے کو صحیح سلامت پہنچا دیا ہے اب تم واپس جرے جاؤ اور بے فکر ہو جاؤ یہ لوگ تھے تو مشرق لیکن اللہ کا نام بھی لیتے تھے کیونکہ یہ لوگ اللہ کو بھی مانتے تھے اور ساتھ میں اپنے بتوں کی بھی پوجہ کرتے تھے یعنی اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے اسی لیے ابو سفیان نے اللہ کا نام لیا تھا